اسلام علیکم ویلکم بیک تو ادنامچادوی ڈاک کوم مائی نیم اس قرط نکوین مائی کوورس نیم اس بیسک ٹریننگ این سی اب تک آپ کو سی ایسی سٹیٹمنٹ جس میں ہم رسیل دیتے ہیں اور کیا کہ برانچ چلتی ہے ان کو رسیل دیتے ہیں یعنی ہمارا پیلا ویڈیول کیا ہے چینج دا کورس آف ایکشن ویڈ اف سٹیٹمنٹ یعنی ہم اف سٹیٹمنٹ کو اگر اف کا انگلیش مینک دیکھیں تو اگر مطلب ہے تو اگر میں جیسے اف ہم وہاں یوز کرتے ہیں جیسے جہاں میں جو ہے کئی چیز سب اف یعنی سپیسیفک ایکشن پر فورم کر رہے ہیں لائک اگر وہ اٹھانہ سال سے بڑا ہے تو وہ گاڑی چلا سکتا ہے اور اگر وہ اٹھانہ سال سے کم ہے تو گاڑی نہیں چلا سکتا ہے یعنی اف کے ساتھ کیا ہے اس کی ایج اگر گریٹر ہے تو کیا ہے ایٹین ہے تو وہ ڈرائب کر سکتا ہے یعنی اف کرائٹ ایڈیا کے ساتھ ایک الگ سٹیٹمنٹ اور ایلس کے ساتھ ایک الگ سٹیٹمنٹ سب سے پہلے ہم اف دیکھیں گے unless otherwise instructed the code is executed in order it is written اگر ہم if use نہیں کرتے تو as it is code run پورے کا پورا رن ہو جائے گا لیکن اگر ہم کوئی condition لگاتے ہیں like if integer greater than equals to zero then پھر وہ جو اگر ہم سے its specific statement کو execute کرے گا جیسے sometimes a different course of action is needed based on a given condition یعنی بعض اوقات ہمیں different actions needed ہوتے ہیں جیسے sometimes a different course of action is needed based on a given condition یعنی کچھ if کی condition ہے if condition do something یعنی جا جا اگر اس کی specific کوئی statement ہوگی جیسے ہے if a number is negative اس کے ایساں تل لکھیں if a number is negative make it positive یعنی اگر کوئی number آتا ہے اس کو positive بنائے دو if x less than zero یعنی less than zero criteria کا مطلب ہے x less than negative number تو کیا کریں اس کو اس سے ہی multiply کرا دیں کیونکہ minus multiply by minus ہوتا وہ plus ہو جاتا ہے x is equal to minus 1 multiply by x تو as it is وہ function جو ہے وہ اگر minus 1 سے multiply کر دیا تو وہی function کی values آ جائیں گی یہ تھا if یعنی if کی condition ہوگی تو کوئی something action perform کیا جائے گا ہم جب line of code لکھتے ہیں یعنی اگر ہم multiple if لکھتے ہیں تو میرا code کی processing بہت slow ہو جائے گی اور memory بہت زیادہ لینا شروع کر دے گا as it is recursive کی طور پر استعمال ہونا شروع جائے تو ہم avoid کرتے ہیں کہ زیادہ if مات نہا لگا اور if کا اگر ہم flow دیکھیں تو test کرتا ہے expression یعنی کوئی expression آئی ہے اگر تو اس کا result true آئی ہے یعنی اگر میں کہوں if age greater than 18 true ہے criteria fulfilled جو میں نے enter کی age وہ 18 19 20 ہے تو true ہے تو جو اس block کی body ہوگی وہ آئے گی اس کے بعد جو بھی وہ statement اس کے بعد ہوگی اس کے نیچے وہ execute ہو جائے گی اگر تو جو میں جیسے 10 enter کا دیتی ہوں جو کہ 18 سے نیچے ہے میرے criteria سے نیچے ہے تو false ہوگی جب false ہوگی تو میں direct if کا block execute کروں گی direct میں آج ہوں گی if کے نیچے اور وہ statement execute ہوگی جو if سے نیچے ہوں گی facilitate decision making an if false statement ہم ہم اس اپنے decision کو if خالی if کے بجائے if false کے ساتھ use کرتے ہیں جس میں ہمیں پتا ہوں کہ اگر یہ نہیں تو یہ اگر یہ نہیں تو یہ یعنی multiple ifs avoid کرنے کے رجز ہم else use کرتے ہیں جس میں if کے ساتھ else میں ہوتا ہے else میں یعنی اگر ہم کہیں کہ if someone age is greater than equals to 18 تو وہ driving نہیں کر سکتا یعنی can't drive تو وہ can't drive یعنی condition if کے ساتھ ہے اگر نہیں ہے تو اس کے ساتھ کوئی اگر میں نیا action associate کرنا چاہوں تو میں else کی keyword کے ساتھ ایک set of statement use کر سکتی ہوں اگر میں simple if use کرتی تو میں کہتی ہوں تو ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو یہ کر دیں لیکن نہیں کی condition میں کوئی statement execute نہیں کروا سکتی تھی اس لئے میں نے else کا بھی keyword use کیا ہے اب ہم if اور else کا دیکھیں گے syntax دیکھیں گے یہ if کر لیم رہے کے condition تو do something otherwise else کا keyword ہوگا اور do something else اور time in uterus ہوں گا یعنی کوئی بھی statement ہو سکتی ہے اب اگر ہم syntax if and else کا دیکھیں کہ if test depression اگر ہم تم تک دیکھیں if test expression is true اگر تو کوئی if condition true ہوگی تو یہ execute اور یہاں سے بہار آج ہے گا اگر تو نہیں wrong ہوگی تو وہ else پہ جائے گا ایک پہ جائے گا اگر دیکھیں تو کوئی expression ہے میرے پاس اگر تو true ہمارے condition میں two آ رہی ہے تو body اس کے execute ہوگی اور statement جو نیچے ہوا جائے گی اگر تو false تو body of else میں جائے گی اگر ہم کو دیکھیں تو کو if sorted is equal to true تو print result نہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے تو یہ check کریں multiple else کے بعد ایک statement جو ہوتی ہے خطا ہوتی ہے یہ ہماری complex logic پہ create کرنے کے یہ کہتے ہیں جیسے اگر میں کہوں میکسیمم سپیڈ ہو تو یہ ہو مینیمم سپیڈ ہو تو یہ ہو ایکوال ہو تو یہ ہو اگر ہم کہتے ہیں کہ ماری کار کی کرن سپیڈ ہے لیسے میکسیم سپیڈ سے تو وہ پرنٹ کر دیں یو ڈرائیویں گے ایکل سپیڈ ایلس ایف چیک کریں کہ اگر کرن سپیڈ ہماری اس ایکوال بھی میکسیم سپیڈ ہے تو وہ پرنٹ کرا دیں بھی کیرفو سلو ڈاؤن اپیٹ اگر نہیں ہماری ایدولو پرنٹشن نہیں ہیں تو وہ ایک ہمیں پرنٹ کرا دیں سلو ڈاؤن نہ اب میں بلدن کامپلیکس رسیدی ہیں ٹولز ویس فٹس ٹیٹ میں آپ ایک ہم نیا کونسیپٹ کریں گے جتنا ایلسے فیلسے پرکرہ یوز کرتے تھا وہی کار سپ کار جا رہی ہوتی تھی اور ہماری ممیوری کو بہت زیادہ بیسٹ پارٹ بیسٹ ہو رہا تھا اس کو بچانے کے لیے ہم نے سوچھ کا آسا ہارا لیا سوچھ ہے ہماری ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں کیسز یوز کریں ہماری ہر چیز کا کیس بنا دیا جیسے اگر میں کہوں میکسیمم سکوئی رکھن نائنٹی ہے تو یہ ہو جائیٹی ہے یعنی ساری چیزوں کو کبھر گئے کہ ہماری کیسز بنا دیا اس سے نہ کوئی ایکسٹر سٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ ہوگی نہ کچھ اور ایکوریٹ فیزلٹ آئے گا سنٹیکس کے سوچھ کا کیورڈ ہوگا یہ بیکٹس جو ہماری نمبر یعنی کوئی انپوٹ کیس کا کیورڈ ہوگا یعنی کیس کا نام ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی لائنز ہو سکتی ہیں تو بریک کا کیورڈ یعنی اگر میں کہوں اگر تو نائنٹی ہے تو پرنٹ کردے اور اس کے بعد وہ ایکسٹ کر جائے تو اس کے لئے میں بریک کا کیورڈ یوز کروں گی یہ نہ ہو کہ میں نے نائنٹی کے باہد ایٹی والا کیس میں چلے تو بریک والا جیسے میری ایکسٹر سٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ ہوئی جیسے کہ وہ کیس ایکسیکیوٹ ہوگا اب بریک ہو گیا سادی سوچھ کو وہ چھوڑ کے باہر آ جائے گا سوچھ سٹیٹمنٹ سے اور پھر جو باقی کوئی ایکسٹیٹمنٹ وہ ایکسٹیوٹ کرے گا پھر سٹاپ ہوگا تو سٹیٹمنٹ فور فرس کی یعنی جو بھی اس کیسٹیٹمنٹ اس کو ایکسٹیٹمنٹ کریں اگر تو فالس ہے تو دوسرے کیسز دیکھیں اگر وہ true ہے تو اس کی کیس کو کریں اگر فالس ہے تو نو بحث کر کے default پر چلا جائے default بھی ہمارا کہ ایک case ہے جو اگر کوئی نہ ملے تو default پر چلا سکتا ہے برسل سٹیٹمنٹ کی example دیکھیں switch keyword ہے traffic light color دیکھیں دیکھیں اب میں نے کہہ دیا case r نام دے دیا case y case g red yellow اب میں کہتے ہیں اگر red ہے تو اس کو message has been stop driving اور وہ بریک کریں اگر yellow ہے تو can get ready to move اور پھر break کریں اگر g ہے تو اس کے green ہے تو کہہ you can drive now break اگر کچھ بھی نہیں ہے تو default کریں گا اگر اب ان کے implementation دیکھیں ان کی implementation یہ ہے کہ میں نے code bens لگا اب یہ program بھی اس کرتا ہے number کو یعنی if the number enter یہ تب ہی execute کریں گا جب کوئی number negative ہوگا یہ تو hydropiles آگیا یہ مہین آگیا یعنی سے میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی number بھیجے اور number پر میں نے check لگا دیا اگر تو وہ negative ہے تو وہ print کر دے وہ number کر دے اور اس کے بعد کہہ دے کہ this state pregnancy programming is easy اور اس کے بعد وہ accept کر دے یہ اور اگر میں کوئی positive number کروں گی تو یہ if کے block میں ہی نہیں if کا یہ جو میرا block ہے اگر میں two enter کر دیتی negative number نہیں ہے یہ میرا check کریں گا جو میرا number اگریف نہیں ہے اگریف نہیں ہے اگریف نہیں ہے تو وہ کیا کریں گا یہ if میں جائے گا ہی نہیں اور سیدھا next statement پر چلا سائے گا تو یہ میرا if کا ہے اگر میں اس کو run کروں تو آپ کو زیادہ clear ہو جائے گا enter a number do check اگر میں two enter کرتے ہوں دیکھ اس نے if والے block میں ہوسائی نہیں اس نے مجھے دے دیا تھا اگلی next statement اپنی میں اگریف دکھا دی جس میں ہوئی اگر میں اس کو دوبارہ run کروں کہ negative number do ایسا میں نے دیتی ہوں minus 4 تو وہ مجھے کہے گا وہ if کے اندر گیا اس نے نمبر اس کو print کر آیا اس کے بعد next statement یہ تو تھا simple اگر if اور else کا دیکھیں تو اس کا view ہے یعنی اس پروگرام میں ہو کیا رہا ہے اس میں ایک نمبر اندر کیا جا رہا ہے یوزر سے اور یوزر سے جو نمبر اندر کیا ہم اس کو بتا رہے ہیں وہ even ہے یا odd اگر تو even ہے یعنی اگر میں اتنا case یعنی even ہوگا یا odd ہوگا نمبر کی دو تو اس کے درمیان کوئی ڈیفرن نہیں ہے جو نمبر اندر کر رہا ہے اگر میں even ہے اگر اس کو موڈ ڈیوائیڈ کروں بھی تو موڈ ڈیوائیڈ کروں بھی اب میں انٹر کرتی ہوں میں اس کو رن کرتی ہوں اس کا آدھے کو آپ کی پریکٹس کے لئے آپ کی ٹوٹوریلی کا ساتھ تک ایلی کرنا جیسے کہ میں کہہ دوں you want to check suppose میں 13 چیک کرنا چاہتی ہوں تو انجھے کہہ دے رہا ہے 13 is on اس کے بعد اگرے اس کا دوبارہ انٹر کروں تو 8 دے دوں تو انجھے کہہ دے گا 8 is if اس طرح ہی ہے اس طرح ہی ہے نا پروگرام if اور else کی مجھے سے ہم چیک کر رہے ہیں number is even اور اور ہم nested if کا دیکھیں if کے اندر if تو وہ کیسے آئے گا nested ہے یعنی اس پروگرام میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم انٹیجر لے رہے ہیں یوزر سے بتا رہے ہیں equal ہے تو دو نمبر لے رہے ہیں وہ واپس میں equal ہے تو پرینٹ کرائیں equal نہیں ہے greater تو پرینٹ کرائیں پرینٹ کرائیں یعنی اگر یہاں سے پرینٹ کرائیں یہ نمبر لے رہے ہیں اسی کو ہی نمبر 2 تو وہ پرینٹ کر دیں ریزل نمبر 1 نمبر 2 اگر else if میں چیک کرے گا اگر نمبر کیا ہے جی رہیٹر ہے تو وہ پرینٹ کرائیں پرینٹ کرائیں else میں چیک کرے گا کہ کیا نمبر آپس میں پرینٹ کرائیں تو وہ چیک کرائیں کہ ہم اس کو رن کرتی ہیں تو آپ کو تینوں کا کیسے سامل چاہتے ہیں یعنی کہتا ہے 7 اور 11 تو 11 greater than 7 یعنی third والا case اگر میں enter کروں 8 اور 8 تو equal 5 اور 7 5 اور 7 تو اس نے بتا دیا 7 greater than 5 یعنی different cases رہے اس کو avoid کرنے کے لئے میں اس کی cases بنا دیتی تو زیادہ بیتا تھا کہ اگر greater تو یہ ہماری memory بھی بچتی اور سالوں کے اگر کو دیکھ رہے ہیں یعنی اس کا اگر کوڈ دیکھیں تو یہ میرے پاس کوڈ ہے جو میں نے بنایا ہے اس میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ automatic operator یعنی calculator ہے اگر اس سے پوچھ رہے ہیں اپنے پیس کرانے پیس کرانے پیس کرانے اگر تو user یعنی operator